اس لڑکی نے ہر کسی کوئی ٹرائپ پر رکھا ہے میری بیٹی کا پلیز نام نہ لے اس میں کوئی تمہارا کوئی بیٹا نہیں ہے نا ورنہ اس عمر میں تمہیں اس طرح تنہ چھوڑ کر جاتا تو پتا چلتا اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا بھابی تو میں اس کی دل کی خواہش کا احترام کرتی اس کے لیے ایسے سنگدل نہ ہو جاتی ہاں ہوں میں سنگدل پھر کوئی چاہے کچھ بھی کہے لیکن میں اس لڑکی کو ہر کز اپنی باہو نہیں بناوں گی میری جانے کے بعد بیٹے اپنے بابا کے پاس آتی رہنا منظر بھی عمرے پر جا رہی ہے ورنہ میں اس کو کہہ دوں چاہے میں میں پوری کوشش کروں گی اور آتی رہوں گی لیکن آپ کو بھی پتا ہے نا روز روز کھڑ سے لکلنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کسی کو ضرورت نہیں ہے میرے پاس یہ آنے کی میں تو تمہاری بھی جسی کہہ رہی ہوں آنٹی آپ فکر نہ کریں نا میں ہوں نہ میں چھوڑ دوں گا آہ کبھی فاکیہ رک جائے گی اور کبھی ہانیا تینکیو بیٹے اس کے رکنے کی کوئی ضرورت نہیں اچھا چھا چھا ٹھیک ہے یہ اس کا آنا جانا پھر شروع ہو گیا اسے رہے تم مجھے کھیج کر لائے ہو یہاں پر ہاں مجھے پتا نہیں تھا کہ یہاں پہ آئی ہوئی ہے میں اچھا چھا چھا ان کی وجہ سے آپ پتا ہے مجھے اچھی طرح اسلام علیکم اسلام علیکم بھاپی اسلام علیکم اسلام یہ تو اچھا ہو گیا کہ سب جمع ہو گئے بیٹے آئیشہ سے کاؤ دونوں کے لئے چاہے نے کر وہ نظروں کو ابھی میں کہہ دے دیتیم تم انگلینڈ ٹھہا رہے ہو بیٹے جی لوگوں نے میرے بیٹے کو میرے پاس رہنے ہی کب دیا ہے چھین لیا مکس کسی نے کسی کو نہیں چھین ہے مجھے ایک اچھی آفر آگی تھی اسی لئے جا رہا ہے دیکھا اسے کس لہجے میں بات کر رہے ہیں اپنی ماں سے کیا کر سکتے ہیں بھابی اس لڑکی نے ہر کسی کو ہی ٹراب پر رکھ گا ہے میری بیٹی کا کیا تعلق ہے اس سب سے میری بیٹی کا پلیز نام نہ لے اس میں کوئی تمہارا کوئی بیٹا نہیں ہے نا ورنہ اس عمر میں تمہیں اس طرح تنہ چھوڑ کر جاتا تو پتا چلتا اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا بھابی تو میں اس کی دل کی خواہش کا احترام کرتی اس کے لئے ایسے سنگدل نہ ہو جاتی ہاں ہوں میں سنگدل پھر کوئی چاہے کچھ بھی کہے لیکن میں اس لڑکی کو ہرکز اپنی بہو نہیں بناوں گی پرکان صاحب ہمیں چلنا چاہیے اب ملنی شوان آٹی سے ہاں تو چلو مجھے کوئی شوق نہیں تھا یہاں تم زبردستی لے کر آئے مجھے ہاں تو کمی نہیں ہے رشتوں کی میری بہن کو بہت جلد ہی اسی مضبوط ہاتھوں میں اس کا ہاتھ دے کر اس کو رخصت کر دوں گا اچھا تو کر دو نا رخصت جان چھوٹے ہماری بھی فاکیا اندر سے ہنیا کو جا کے بلاؤ اب ہم یہاں نہیں رکیں گے لیکن فران ہمیں تو ٹینر پہ جانا تھا نا اس کے بعد میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے جاؤ اس کو جا کے بلا کے لے کے آؤ ہمیں کہیں نہیں جانا میں بلا کے لاتے ہوں ہانیا یہاں مزید ایک منٹ بھی نہیں رکے گی ہاں لے جاؤ اسے یہاں سے یہ گھر اس کے رہنے کی لائک نہیں ہے یہاں کے لوگ بہت سنگ دل ہیں اور میری بیٹی کا دل کو اپنا سکھ کریں چلو تمہارے ڈیڈ جیسا سنگ دل اور خڑو سابی میں نے دیکھا نہیں آج تک خبردار فلان میرے بابا کے بارے میں کچھ مت کہنا کہوں گا ارے تم نے ان کا رویہ دکھا تھا ہانیا کے ساتھ ہاں تو نہیں پسندنا ان کو ہانیا ان کی مرضی کوئی زبردستی ہے کیا ارے کیا بگاڑ ہے اس معصوم نے ان کا پوری زندگی امی پہ قبضہ کر کے رکھا یہ کم ہے کیا واقعہ تمہیں سیریسلی ترس نہیں آتا اس پہ نہیں آتا مجھے اس پہ کوئی ترس پہلے امی کے گھر پہ اس نے امی کے حصے کی محبت چھینی ہم سے اور اب یہاں آگئی ہے پیار باٹ نے وہ ہماری جان کیوں نہیں چھوڑتی ہے اور تم مجھے بتاؤ فران وہ کہاں ہے وہ لڑکا جیسے تم اس کی شادی کروانے والے ہو کیا تم اخبیار میں اشتہار چھپا ہوگے شہرپ پھر اس کے آگے تم نے ایک لفظ بھی کہا نا وہ مجھ سے برا کرن نہیں ہوگا کیونکہ میں کرین ہوں